نورپور کا اتحاس سب سے پرچینی اتحاس ہے نورپور کی جو ریاست وہ اپنے آپ میں ایک علاق پہچان رکھتی ہے نورپور میں آج تک جو بھی آشائیں یا لوگوں کا اپنا جو پریاست ہے اس کے مطابق نورپور کو وہ پہچان رائنیتی روپ میں نہیں مل پائی جس کے لیے نورپور شہر جو ہے اس کو بھی دھرمشالہ پالمپور رامپور اور ہمیرپور کی طرز پر ایک سمارٹ سٹی کا درجہ ملے اس کے لیے مکہ منتری تھاکر سکویندر سنگ سکو جی سے اگرہ کریں گے اور جوردار پیر بھی کریں گے کہ نورپور کو شہر کو ایک سمارٹ سٹی کا درجہ دیے جائے جس سے نورپور کا جو نور ہے وہ پھر واپس آئے کیونکہ ہیماچل پردیش کی رائنیتی میں نورپور کی ایک الگ پہچان ہے جس کا نتیتب ہمارے فیلڈ مارشل سورگی ست مہاجن جی کرتے آ رہے ہیں انہوں نے نیرنتر پچاس ورش نورپور کا جو اتحاس ہے اس میں اپنا ایک الگ پہچان دی اور رائنیتی درسٹی سے نورپور کو ہیماچل کی رائنیتی میں الگ درجہ دیا اس درجہ کو قائم رکھنے کے لیے مکھے منتری مہادے سے آگرہ کریں گے کہ نورپور شہر کو اب جو پرانا شہر ہے وہ کنجسٹڈ ہے کافی اس میں دکتیں آ رہی ہیں کیونکہ اب جو نورپور کی ستھیتی ہے نورپور میں جو لوگوں کی آبادی جو ہے وہ بڑی ہے جس کے کار نورپور چھوٹا پڑھ رہا ہے اس کی درسٹی سے دیکھا جائے تو نورپور کو ایک الگ نورپور سمارٹ سٹی بس آیا جائے گا اور جس کے لیے ہم مکھے منتری مہادے سے آگرہ کریں گے دھنی وقت